ایسے یہ چیزے ہیں یہاں چیزے ہیں اور بھی بہت ہیں لیکن یہ چیزے ہیں بیٹھ کمپنی بیٹھ پرینڈ پیپلوانٹو آفر صلاح بیٹھ پرینڈ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی بھی نماز چھوٹ جائے ہیں دیر آر مینی پیپلو آئی سو جو نمازی تھے تبلیغی نماز سے تھے یونیورسٹی جوائن کی نمازیں گئیں فتم ہوتے ہیں کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے نمازیں گئیں کسی کمپنی ایسی ہے اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوٹ دیا نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوٹ دیا اور پھر میں ایسے سیسٹروں میں نے نکاب اور ہجاب پھر سمیسٹر پھر سمیسٹر نکاب اور ہجاب بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ریزن کمپنی کا اثر تو بیٹھ کمپنی لیٹرلی دیسٹرویز ایسے موسیقی اور موویز اچھے مووویز اچھی مووویز ہو سکتی ہیں مجوریتی ایسے موسیقی ابھی موسیق کے بارے میں آپ کو ابن کئیم سخت سخت اقوال سناتا ہوں پیپل آسکے موسیقی کا کیا سٹیٹرس ہے اسلام میں میری جو ریسرچ ہے میرے نظر کی موسیقل انسٹرومنٹس حرام ہیں اس کی بہت سی ریزنز ہیں ایک تو کلیر کٹ حدیث ہے دوسرا میں ایک موسیقی میں نے ایک وکلیسٹ ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا ٹیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوھتھگ، پنک میٹل، نو میٹل یہ ساری میٹل کی ٹائپ میرے پاس دوسو جی بی کلیکشن دوسو جی بی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب دوسو جی بی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے انیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے وہ گٹاریس تھا اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا ڈرومر بھی تھا، میٹلکا ہمارا فیوریٹ بہنڈ اس دور میں میں اس بیگراؤنڈ سے نہیں آرہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سناوایا یا میں شروع سے دیندار تھا میں نے میوزک کا ایفیکٹ کیا ہے میں نے بولی وڈ سانگز کا ایفیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بولی وڈ سانگز کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں جب آپ ریالیٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کچھ حکمت ہے نا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح نے ہمیں اور آپ کو مجھے پر اپ ہپ اور ریپ سانگز کیا ہمیں موسیقل انسٹرومنٹس ہر حرام اور جو لرکس ہیں وہاں سے بہت سببس آج کے جو لرکس ہیں انسان کو اس کے حصے سے دور کرتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں یوفوریہ کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں انسان کو آپ کا اٹھ اپ ایڈ گیا کنی آپ کا ڈوپامین ریلیس کرتے ہیں موسیق سنتر کو ہڑ کرتا ہے تو آپ آپ کو لیے کردھا کرتے ہیں اگر ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے چلے اٹلیسٹ فضول سے تو جان چھوڑا دیں فلتی میوزک سے تو نکل آئیں ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئیں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقی اسے بھی نکالیں نمبر تھری مکسنگ اپ مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ you sit in good company and then you go and sit in bad company you are mixing اپ two things آپ اچھے لوگ میں بیٹھ رہے ہیں دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں لیکن پھر آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا دنیا کی باتیں کرتے ہیں اس طرح نہیں چلیں because a person cannot have two hearts you have to choose a path کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے otherwise this will destroy your remand and last is envy chalice and envy eats up the good deeds just like a termite eats up good حدیث ہے جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح envy اور حسد good deeds کو کھا جاتا ہے یا just like a fire eats تب ہو یہ بھی ایک مثال آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتا ہے تو حسد ہوتا ہے ایک natural this is a natural emotion یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے siblings میں rivalry بہت جو ہے وہ common ہے especially teenage میں ہو جاتا ہے حسد کہ اببو نے اس کو یہ لا کر دیا مجھے یہ نہیں لا کر دیا اببو نے اس کو یہ دیا siblings میں ایسے ایسے خلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں enjoy تم کروں سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے آ کے اور end میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملنے تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں natural ہیں ماں باپ کو manage کرنا چاہیے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے جو خود بندہ انوی کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ this will eat up my good deeds آپ compare کرنے کے بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی آپ اس کے لئے دعا کرو آپ کا بھائی آپ کی بہنہ آپ سے زیادہ کماتا ہے اچھی بات ہے آپ اس کے لئے اور دعا کرو اللہ اسے اور دے سمجھانا چاہیے انوی یہ سب good deeds سو جس last few things فوزیل ابن یاد کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں اسلاف تابین تبہ تابین صحابہ اور بزرگان یہ اسلاف ہوتے ہیں تو ہی اس ون ایک فیوریٹ سلف ہی سید whoever سمائل at his برادر کمیٹنگ اپ سن has betrayed this is what i'm talking about real friendship یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا آج کل ایسی ہوتا دوست ٹک ٹک کی ویڈیو دکھاتا آپ فضول چیزیں دکھاتا آپ ہستے مسکراتے آپ انکریج کرتے کہ واہ واہ he said if you smile at his sin you have betrayed him actually انہیں دھوکا دیا ہے کیسے دھوکا دیا ہے کہ تم sincere دوست نہیں اگر تم sincere دوست ہوتے تم منع کر دے یہ sincerity یہ کون سی sincerity ہے کہ تم مسکرار ہے اس کے گناہ پہ سفیان السوری said there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion دوست سے زیادہ انسان کو کو کوئی اور correct اور corrupt نہیں کریں یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ دوست کی بات زیادہ سنتے اس لئے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے کیونکہ ایک age آتی ہے کہ teenagers ماں باپ کی بات نہیں سنتے ان کے friends اچھے فرنڈ سے انفلوئی especially جو 13 18 سال کا جو ہوتا ہے نا time period اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں تو parents have to ensure کہ دوست اس کے اچھے اپنے حجر said no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness کوئی بھی sin minor نہیں ہے جب وہ routine بن جائے وہ major sin چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سین persistence کی اسے major بن جائے اسے مثال کے طور پہ you talk to a non meherum اب آپ کے لیے minor sin ہے and if you are talking not that bad things just interaction کر رہے ہیں آپ اللہ کی حدود کو cross اس sense میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ free ہو نون مہرم سے بات کرنا منع نہیں کام کے لیے کی جا سکتی ہے purposeful ہو نا چاہیے اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے but when you are chirting to someone when you are lonely there is immense chance of slipping away اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں گنا یہ میجر سن بن جائے this is one of the rules of fiqh you consider it minor sin but it is actually major sin even though you are not committing anything that evil but still it will be a major sin and major sin doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness اور معافی مانگنے سے major sin بھی معاف میوزک کے بارے میں never do the love of song and the love of quran come together in a person's heart except that one expel fear ایسا نہیں ہو سکتا کہ بولی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں یا بولی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا قرآن کو نکال 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 پولی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضررت نہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نیوز ہے اس لوگ کہتے ہیں کہ نیوزک میکس اس بیٹر پیٹر پرسن دیفائین بیٹر پرسن ہا اس بیٹر پرسن سم پیپل گو کہ موسیق دائیت سول تو ایک سولر کہتے تا نیوز دائیت سول بیٹر سول بیٹر 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 سول موسیق اور سانگ بیٹر پیٹر پیٹر اکثر یوت کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پیچھے گانا چل رہا رہا تو موسیق تو یہی سے پھر میں جا رہے ہیں اور بولیوڈ سانگ چل رہے مائن دائیت بیٹر بیٹر موسیق اور ابن ابن قیم کہ سنگ سنگ اور موسیق سنگ بیٹر بیٹر سنگ 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 بیٹر سنگ گفل کرنے کے لئے جیسے ایمپر سنگ 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 isz بیٹر بیٹر سنگ موسیق ڈویوڈ اگ buy اللہ آپ پcence آپ سه بیٹر ڈویوڈ مشاید بیٹر اگ اگ اس اگ